ویدیش منتری ایس جیشنکر بینا کسی شک دنیا کے سب سے تیز ترار راجنگ ہے اور دنیا کے اچھے اچھے دیش ان کی کوٹ نیتی کا لوہا مانتے ہیں اور آج یہ بات پاکستان کی ویدیش منتری بلاول بھٹو کو بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کیونکہ آج بلاول بھٹو کے آپچارک سواگت کے بعد ایس جیشنکر نے پاکستان اور بلاول بھٹو کی جو دھلائی کی ہے ویسی دھلائی تو شاید کوئی اچھا خاصا ڈیٹرجنٹ بھی نہ کر بائیں اور کل تک جو بلاول بھٹو بھارت آ کر اچھا لگنی کی بات کہہ رہے تھے آج انہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھارت اگر مہمان نوازی کرنا جانتا ہے تو آئینہ دکھانا بھی جانتا ہے اور وہ بھی بھری محفل میں اور اس لیے آج ڈی ای نے کے اپنی اس وشلیشن کی شروعات ہم ویدیش منتری اہج جیشنکر کے ایک بڑے بیان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یہ بیان صرف بیان نہیں ہے بلکہ بھارت کی بدلتی ویدیش نیتی اور بھارت کے کشمیر پر سٹینڈ کا پرتیق ہے جو بلاول آج صبح تک کشمیر کا راگ الاب رہے تھے ویدیش منتری اہج جیشنکر نے کشمیر پر ہی ان کی بولتی کچھ اس طرح سے بند کی ہے کہ جواب دینا تو دور بلاول اب شاید آگے سے جیشنکر کے سامنے پڑھنے سے بھی کترائیں گے اور اس لیے آج ڈی ای نے میں بھارت کے کشمیر پر اس آفنسیو ڈیفنس کی نیتی کا وشلیشن تو کریں گے ہی بلاول بھٹو کی بیچینی کو بھی آج ہم ڈیکوڈ کریں گے لیکن سب سے پہلے آج آپ کو ویدیش منتری اہج جیشنکر کا زی میڈیا کے سوال پر دیا گیا یہ بیان ضرور سننا چاہیے ایک بار سنیے ہم نے صرف پندرہ سیکنڈ آپ کو سنا ہے لیکن اس پندرہ سیکنڈ میں دراصل وہ بڑی باتیں ہیں جس کو لے کر اب پاکستان لگاتار سوچتا رہے گا کیونکہ اے جیشنکر نے صاف کر دیا ہے کشمیر اشمیر کی چنتہ مت کیجئے کشمیر سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اب بات تو صرف ہم پیوکی کی کریں گے یعنی پاکستان اوککیوپائیڈ کشمیر کی کریں گے اس پیوکے کی جو بھارت کا حصہ ہے اور جہاں پاکستان نے جبرن قبضہ کر رکھا ہے اور ان کا یہ بیان کوئی سادھارن بیان بھی نہیں ہے کیونکہ بھلے ہی کشمیر بھارت کا ابھین حصہ ہو لیکن پیوکے پر شاید پہلی بار پاکستان کے سامنے بھارت کے ویدیش منطری نے سینہ ٹھوک کر یا اعلان کر دیا ہوگا کہ ہاں بھارت پاکستان سے باتچیت تو کرے گا لیکن اب باتچیت کشمیر پر نہیں ہوگی پیوکے پر ہوگی یعنی پاک اوککیوپائیڈ کشمیر پر ہوگی اس دوران جب زی میڈیا نے ویدیش منطری حجر شنکر سے جمہو کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے اور اس پر پاکستان کے اعتراض پر سوال پوچھا تو انہوں نے پاکستان کو دو ٹوک شبدوں پسٹ کر دیا آرٹیکل تین سو ستر اب اتحاظ بن چکا ہے اور باقی لوگ اسے جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا بہتر ہے یہ جواب بھی آپ کو سننا چاہئے سر میں وشال پانڈے ہوں زینیوت سے آپ نے پاکستان کو آتنگباد کے مددے پر جب سے آئینہ دکھایا ہے بلاول بھٹو آج کافی پریشان نظر آئے وہ بار بار پاچ اگست دو ہزار انیس کا ذکر کر رہے ہیں پاچ اگست وہ تاریخ ہے جب دھارہ تین سو ستر ہٹی تھی کیسے جواب دینا چاہیں گے کیا اس دکھ کو ابھی وہ بھول نہیں پا رہے ہیں دھارہ تین سو ستر جب سے ہٹی ہے جو آپ کا جو انوچھے تین سو ستر والا جو سوال جو تھا میں آپ کو انگریجی میں جواب دے رہا ہوں کیونکہ ای آئی 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 فریز which is wake up and smell the coffee 370 is history sooner people realize it the better فریز سونا اپنے wake up and smell the coffee یعنی جا گئے کیونکہ ابھی تک اگر اگر آپ نیند میں یہ سپنے دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں تین سو ستر اسی اتحاسی باتوں کو پھر سے دورا کر اب کشمیر کا مدہ انترازٹے منج پر اٹھا لیں گے تو پاکستان کو اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مدہ اتحاس ہو چکا ہے حالانکہ ہمارے دیش میں بھی ایسے کئی بدھی جیوے ہیں جن کو ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ تین سو ستر ہٹ کر بھارت میں غلط ہوا ہے یعنی بی جے پی کی سرکار نے تین سو ستر کشمیر سے ہٹایا وہ وہاں سے وہاں کے لوگوں کے لیے نائنصافی ہے جب ایس جا شنکر یہ سندیش دے رہے کہ اتحاس کی باتوں کو جتنی وجہ سے آپ سمجھ لیں اور یہ مان لے کہ یہ پرانی باتیں ہو چکی اور اسے بھول جائیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا اور اس پاکستان کو یہ سخت سندیش دینا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ پاکستان بار بار تین سو ستر تین سو ستر کا راغل آپ کر انترازٹر منج پر بھی چھاتی پیٹھتا تھا اور آج یہ بھارت کا سٹینڈ تھا جسے دیکھ کر کم سے کم یہ صاف ہو گیا کہ پاکستان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کشمیر پر چھاتی پیٹھنے سے اب تک اسے کچھ حاصل تو نہیں ہوا نہ ہی انترازٹر برادری سے اسے کہیں سے بھی سہیوگ مل پایا نہ ہی اس کی اہمیت برپائی لیکن اب بھارت کا سٹینڈ بہت صاف ہو چکا ہے اب باری پیوکی کی ہے پاک آکچوپائیڈ کشمیر کی یہ بیان اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ میسے صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ چین کے لیے بھی ہے کیونکہ چین کا سی پیک راستہ پاکستان کے قبضے والے کشمیر سے ہو کر ہی گزرتا ہے اور ایسے میں چین کا بیچین ہونا بھی لازمی ہے بیسے ہم نے کل آپ کو پاکستان کی ودیش منتری بلاول بھٹو زرداری کے گوہ آگمن کی تصویریں بھی دکھائی تھی اور بھارت کی دھرتی پر ادرتے ہی بلاول نے جو کہا تھا ہم نے آپ کو وہ بھی سنوایا تھا اور بلاول نے کہا تھا کہ بھارت آ کر انہیں اچھا لگ رہا ہے اور ہم نے تب بھی کہا تھا اچھی بات ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو لیکن اس مغالطے میں مت رہیے گا کہ کشمیر کا راگہ پھر سے علاپیں گے اور بھارت وہاں خاموش رہے گا اور اس لیے آج کا یہ بیان اس درد کو جو پاکستان لگاتا ہے سہتا رہا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے اس درد کو اور بڑا کر دے گا کیونکہ اب بات پیوکے کی ہو رہی ہے حالانکہ اس بیان کے چوبیس گھنٹے بھی نہیں بیتے تھے اور بلاول ابھی بھی بھارت میں ہی ہیں بلاول کو بھارت سچ میں اچھا لگتا ہے یا نہیں یہ تو ہم نہیں بتا سکتے لیکن اب جو تصویر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں وہ یہ سپشٹ کر دیتی ہے کہ بلاول اور ان کے ملک پاکستان کو اگر واقعی میں کچھ اچھا لگتا ہے تو وہ ہے آتنکواد اور ہنسا یہ آپ نے اب تصویروں کو گوھر کرنا ہے یہ تصویریں جمہو کشمیر کے راجوری کی ہے جہاں پچھلے قریب چودہ گھنٹوں سے آتنکیوں اور سرکھ شبلوں کے بیچ مدھے چل رہی ہے اور اس مدھے میں اب تک ہمارے پانچ جاواز شہید ہو چکے ہیں اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آتنکی کون ہے یا کہاں سے آئے ہیں اور ان کی ٹریڈنگ کہاں ہوئی ہوگی کیونکہ سچائی آپ بھی جانتے ہیں اور ان آتنکیوں کو پوسنے اور پالنے والا پاکستان بھی جانتا ہے کہ یہ آتنکی کہاں سے ٹرینڈ ہوئے کہاں سے آئے ہیں ان کا رہنوما کون ہے اور یہی پاکستان کی اصلی تصویر بھی ہے کل گوہ میں بلاول بھٹو کی مسکراتی ہوئی جو خوشنوما تصویریں آپ نے دیکھی تھی وہ صرف ایک جھوٹ تھی اور یہ جھوٹ بلاول بار 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 بول رہے ہیں کیونکہ کل انہیں بھارت اچھا لگ رہا تھا اور آج انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ آتنکواد سے اگر کوئی سیریسلی لڑ رہا ہے تو وہ پاکستان ہے پاکستان کتنا بیچارہ ہے یہ دکھانے کے لئے بلاول بھٹو نے اپنی ماں بینظیر بھٹو کے نام کا استعمال تک کر لیا اور بلاول نے کہا کہ اوروں کی کیا ہم کہیں خود ان کی ماں آتنکواد کا شکار ہوئی ہے اس لئے آتنکواد کے درد کو بھلا ان سے زیادہ اور کون محسوس کر سکتا ہے ایک بار ان کی زبانی ہم آپ کو سنوانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کہا سنیے ایک بار سنیے اپنی محسوس کر سنوانا چاہتے ہیں ویسے جو بلاول کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں یہ بلاول اکلوتے یا پہلے نہیں ہیں پاکستان کی طرف سے جو آ کر جھوٹ کارونا روتے ہیں کیونکہ پاکستان کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ خود کو بیچارہ ثابت کیا جائے اور کسی طرح سے لوگوں کی سہانبوتی بٹوڑ لی جائے لیکن سچ دنیا کے سامنے ہے اور سچ یہی ہے کہ آتنکواد کو پالنے پوچنے والا پاکستان بے شک یہ بار بار کہہ لے کہ آتنکیوں سے سب سے ادھا ہم جوج رہے ہیں لیکن سچا یہی ہے کہ ان کا رہنم آئیہ ہی ملک ہے ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو کا یہ جھوٹ سن کر کچھ تتھا کتھت لبرلز ان کا دل بھر آیا ہو ہو سکتا ہے یہ سمبب ہے کہ یہ جو بلاول بھٹو ابھی جھوٹ کہہ رہے تھے یہ جھوٹ سن کر کچھ جو تتھا کتھت لبرلز ہے ان کا دل بھر آیا ہو لیکن اب ہم ان کے اس جھوٹ کی بھی پول کھولے گئے کیونکہ جس وقت بلاول ایسی او دیشوں کے ودیش منتریوں کے سامنے آتنکواد پر بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے ٹھیک اسی دوران پاکستان پرشکچت آتنکوادی بھارت میں سرکشہ بل پر حملہ کر رہے تھے ایک طرف بلاول خود کو آتنکواد سے پیوید دیش بتاتے ہوئے پاکستان کو بدنام نہ کرنے کی اپیل کر رہے تھے اور وہیں دوسری طرف راجوری میں آتنکیوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ چل رہی تھی اور راجوری کی یہ تصویریں بتانے کو کافی ہے کہ پاکستان کبھی نہیں بدلے گا نہ ہی اس کی نیت اور نہ ہی اس کی نیتی اور اس لیے چاہے بلاول کتنا بھی مسکرا کر کہیں کہ انہیں بھارت اچھا لگتا ہے ان کا دیش بتا دیتا ہے کہ انہیں اچھا تو صرف اور صرف آتنکواد ہی لگتا ہے اور اس لیے ودیش منتری احس جیشنکر نے بھی پاکستان کا نام لیے بینا بلاول اور ان کے دیش کے دوگلے پن کی پول کھول کر رکھتی انہوں نے کیا کچھ کہا اب آپ کو اسے بھی سننا چاہیے was engaged in facing covid and ہیں ہم دیش کے لیے چ ders پہتیں موسیقی 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 اور ان ناتنکیوں کو نیوٹرلائز کیا جا سکے جو پچھلے کافی سمجھے رجوری پنچ میں دہشت فلانے کی کوشش کر رہے ہیں رجوری کے کنڈی علاقے میں جہاں یہ آپریشن چل رہا ہے وہاں پر سیکیورٹی فورسز کے سامنے چار بڑی چیلنج ہے سب سے پہلا چیلنج یہاں کی بھگولی سکھیتی ستھیتی جو کی لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی بناوٹ ایسی ہے اس علاقے کی کہ یہ ایک طرف جہاں جنگل کا علاقہ ہے وہیں جہاں پر پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز کے سامنے بڑا چیلنج ہے دوسرے اگر چیلنج کی بات کریں تو یہ علاقہ جو ہے وہ ایل او سی یعنی کی لائن آف کنٹرول سے سٹا ہوا علاقہ ہے اور یہاں پر پاکستان لگاتار گسپیٹ کی کوشش کرتا رہتا ہے تیستہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان یہاں پر اگر گسپیٹ کرتا ہے تو وہ جمہو اور سرنگر دونوں طرف جا سکتا ہے کیونکہ یہ علاقہ جو ہے پہلے سے ہی تریڈیشنلی یہ یوز کیا جاتا ہے آتنکیو دورہ جس میں کی وہ شوپیاں بھی جا سکتے ہیں کشمیر گھاٹی کے سعود کشمیر اور جمہو کے رجوری پنجلے میں بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو چوتھا بڑا چیلنج جو سیکیورٹی فورسز کے لیے نیا بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے پوری طرح سے تھپ پڑا اوورگراؤنڈ ورکرز نیٹوک ایک بار پھر سے رجوری اور پنجلے میں اکٹیو ہو چکا ہے اور اسے ہی دوست کرنے کے لیے بڑے بیمانے پر سیکیورٹی فورسز دوارہ یہاں پر کارواہیاں کی جا رہی ہیں رجوری شمانی کے ساتھ جتورہ زی میڈیا کنڈی رجوری رجوری میں یہ مدھےڑ جس وقت شروع ہوئی اس کے تھوڑے ہی دیر بعد گوہ میں ایس سی او کی بیٹھک شروع ہونے والی تھی اور ایس سی او کا ادھیاکش ہونے کے ناتے ویدیش منتری ایس جیشنکر مہمانوں کا سواگت کر رہے تھے اسی بیچ پاکستان کے ویدیش منتری بلاول بھٹو بھی وہاں پہنچے بھارت اس آئیوجن کا میجبان ہے لہٰذا پاکستان کے اس دہرے چریتر کے باوجود ایس جیشنکر نے بلاول کا سواگت تو کیا لیکن پاکستان کے اس دھوکے کا گصہ ان کے چہرے پر آپ کو صاف نظر آ سکتا ہے اور وہ دیکھ رہا تھا بلاول تو مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھے لیکن جیشنکر کے چہرے پر کوئی بھاو نہیں آیا انہوں نے بلاول کو نمستے کا جواب دیا اور بلکل تھنڈے انداز میں اور آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیا ان کی اس باڈی لینگویج کو تو بلاول بھی بھاپ چکے تھے لیکن اس وقت وہ کرتے کیا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے ایک بار دیکھیں اس باڈی لینگویج کو اور جس بات کو ہم کہہ رہے ہیں اسے آپ بھی شاید محسوس کر پائیں گے چہرے پر کسی طرح کا کوئی بھاو نظر نہیں آ رہا ہے اجیشنکر کے آپ نے یہ تصویریں دیکھی اور اس میں بھارتی ویدیش منتری دوسرے دیش کے نیتاؤں کے ساتھ اب کس طرح ہس ہس کر مل رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ آپ کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان کو لے کر جو رکھ تھا ایس جیشنکر کا وہ کیا تھا چونکہ ہمیں مہمان نوازی کرنا آتا ہے اور اس ذمہ داری کو ہم یہاں پر نبھانے کے لیے کھڑے ہیں اسی لیے اسی لیے وہ گرم جوشی ہم نے اس انداز میں دکھائی لیکن ایک طرف راجوری میں آتنگ کی جو پاکستان کے پالے پوسے ہیں وہ ہمارے سینہ کے جوانوں پر لگاتار فائرنگ کر رہے ہیں اور ایسے وقت میں پاکستان کا ویدیش منتری اگر اس منج پر ہے تو ہم نے میجبانی تو کی لیکن اس وقت آپ ایس جیشنکر کے بھاو کو دیکھے تو ان کے چہرے کے بھاو کو آپ نے وہاں پر دیکھا اور اب دیکھیں ایک بار پھر سے ہم آپ کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں جب ایس جیشنکر وہاں منج پر کھڑے تھے بلاول بھٹو وہاں پہنچتے ہیں اور اس وقت ان کا چہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ان کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی ایکسپریشن نہیں تھا کوئی بھاو نہیں تھا اور انہوں نے پھر ملاقات کے بعد انہیں جانے کو کہا لیکن اس کے بعد جب دوسرے مہمان وہاں پہنچتے ہیں تو پھر آپ ایس جیشنکر کے چہرے کا بھاو بھی محسوس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں رشیہ کے ودیش منتری جب منج پر پہنچے تو اس وقت ایس جیشنکر کے بھاو کیا تھے یعنی ایس جیشنکر کے ازداؤں کے آگے بلاول چاروں کھانے چھت ہو گئے اور اس بیجتی کے باوجود بلاول کے پاس بھارت کی تعریف کرنے کے سیوا اور کوئی راستہ بچا بھی نہیں ہمیں ایکشلی اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ کلچرل شو یہاں کیا گیا اور سارے امم مالک کا نمائندگی تھا اس میں پاکستان کا بھی نمائندگی تھا اس میں تو ہم نے اس کو تو بہت تو اپریشیئٹ کیا اور جہاں تک ہمارا ہوسٹ کے لحاظ چیئر کے لحاظ سے جو بھارت کا ذمہ داریاں تھا اس فار ایس جو سی ایف ایم اس گنسا میرا خیال میں جائش انکر صاحب پورا اترین ذمہ داریاں کے مطابق اور انہوں نے کسی موقع پر مجھے یہ محسوس ہونے نہیں دیا کہ ہمارا بائی لیٹرل اقتلافات کی وجہ سے اس کانفرنس پر کوئی اثر ہو اس انداز کو جو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے تھپڑ بھی لگ گئی اور چوٹ کے بارے میں آپ بتا بھی نہیں پا رہے یہ استطیتی ہو چکی ہے بلاول بھٹو کی یعنی آپ بھارت میں آ کر بھارت کی تاریف کرنا آپ کی مجبوری ہے اور جائش انکر کے بھاؤ یہ بتانے کو کافی تھے کہ پاکستان کو لے کر بھارت کا رخ کیا ہے اور اسی وجہ سے آج بھلے ہی یہ کہیں کہ دیپکشے باتچیت ہماری نہیں ہو رہے لیکن بھارت کی تو نیتی ہمیشہ سپسٹ رہی ہے بھارت نے ہمیشہ کھا ہے آتنکواد پر بات کیجئے نہیں آتنکواد پر کاروائی کیجئے اور بھارت ساتھ ہے یہاں ایک بات جو سپسٹ ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ جب بات کوٹنیتی کی ہو تو ایس جیشنکر کا کوئی جواب نہیں ہے اور انہوں نے دکھا بھی دیا کہ کیوں انہیں دنیا کے سب سے تیز ترار راجنیکوں میں گنا جاتا ہے اور یہ آج بلاول بھٹو بھی اچھی طرح سے سمجھ دکھیں گے اور شاید آپ بھی بلاول بھٹو جب بھارت کے لیے روانہ ہوئے تھے تب پاکستان کی میڈیا نے امید جتائی تھی کہ ان کے اس دورے کے بعد دونوں دیشوں کے رشتے ایک بار پھر سے بہتر ہو سکتے ہیں لیکن آج بھی دیش منتری ایجہ شنکر نے سپسٹ کر دیا ہے ساف کر دیا ہے آتنکواد اور باتچیت ایک ساتھ نہیں چل سکتی اور انہوں نے پاکستان کو اس کے دوگلے پن کے لیے بھی جم کر لطاڑ لگائی ہے اور بلاول کو آتنکی انڈسٹری کا پروکتہ تک بتا دیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار کسی دیش کا نام لے کر ہی اس کے بارے میں بولا جائے اور اس ماملے میں ایجہ شنکر کا کوئی سانی نہیں کیونکہ انہوں نے کئی بار انتراسٹرے منچوں سے بھی بار بار پاکستان کو تماشا بھی مارا اور دنیا کو یہ پتا بھی نہیں چل پایا کہ یہ تماشا کس کے گال میں انہوں نے رشید کر دیا اور شاید ایک بار پھر سے انہوں نے ایسا ہی کیا ہے اس پورے پریس کونفرنس میں جو یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں اس میں کہیں بھی پاکستان کا ذکر نہیں کیا لیکن ایک پروکتہ جو آتنکواد کی بات کرتا ہے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک دیش جو آتنکواد کو پالتا ہے پوستا ہے اس اور بتا کر یہ سمجھا دیا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں اور یہ بھی کلیر کر دیا بات تب ہی سمبب ہے جب آتنکواد پر کاربائی ہو ویدیش منتری ہے جا شنکر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اسے سمجھنا خاص مشکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ دوہرہ چریتر اپنانے والے پاکستان کی نیت ہی نہیں نیتی کا بھی حصہ ہے اور اس لئے بھلے ہی پاکستان کے ویدیش منتری یا پاکستان کے پردھان منتری امن اور شانتی کی کتنی بھی اچھی باتیں کر لیں بھارت ان پر یقین نہیں کر پاتا ہے کیونکہ بلاول آج خود کو آتنکواد کا پیڑت تو بتا رہے ہیں لیکن وہ یہ وائدہ نہیں کرتے کہ کل پاکستان لوٹتے ہی وہاں چل رہے سبھی آتنکی اڈوں اور کیمپوں کو وہ بند کروا دیں گے اور سبھی آتنکیوں کو جیل میں ڈلوا دیں گے تو پھر ایسی باتچیت کا کیا فائدہ کیونکہ ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناتے بھارت کا ہمیشہ سی یہی کہنا رہا ہے کہ وہ اسے پاکستان سے باتچیت کرنے میں اسے کوئی دکت نہیں ہے لیکن آتنکواد اور باتچیت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے پاکستان باتچیت میں سیریس نہیں ہے وہاں کی عام جنتہ ضرور چاہتی ہے کہ باتچیت ہو مسئلوں کا حل نکلے اور جس طرح سے وہاں ڈیمانسٹریشنز ہو رہے ہیں وہاں کی سینہ کے خلاف اور وہاں کیا تو وہ بھارت سے دیکھیں اگر بھارت سے دوستی ہوتی ہے تو پھر سینہ کا جو اسپیشل رول ہے وہ تو ختم ہو جائے گا ان کو واپس بیرک میں جانا پڑے گا سینہ ایک بار ستہ میں آ جاتی ہے تو پھر کبھی بھی وہ واپس نہیں جاتی دیکھیں سودان میں آج کیا حالت ہوا جو سودان میں ہو رہا ہے مجھ کو تو وہی دکھائی دیتا ہے کہ کچھ سمجھ کے بعد پاکستان میں بھی ویسے ہی ہوگا اس لیے کہ پاکستان کی سینہ سوئیم کافی تالیبنائزڈ ہو چکی ایک بہت بڑا سیکشن جو ہے سینہ کا جو ہے وہ تالیبنائزڈ ہے تالیبانی مائنسٹ کا ہے اور بھارت کی یہ نیتی اس لیے ہے کیونکہ جب جب بھارت نے پاکستان کے ساتھ رشتے سودانی کی پہل کی ہے بدلے میں اسے صرف دھوکہ ملا ہے آپ کو کچھ تصویریں آج ہم دکھانا چاہتے ہیں اس دھوکے کے اوپر فروری 1999 کو تتکالین پردھانمنتری اٹل ویہاری واجپائی پاکستان کا دورہ کرتے ہیں اور وہ ایک پرتیندی منڈل کے ساتھ بس میں بیٹھ کر لاہور پہنچے تھے یہ وہ دورہ تھا جب پرمانو پرکشنوں کی وجہ سے دونوں دیشوں کے رشتے بہت خراب دور سے گزر رہے تھے اور ایسے میں واجپائی کے اس دورے کی کافی تاریف کی گئی تھی لیکن بدلے میں پاکستان نے کیا کیا واجپائی کی لاہور یاترہ کے صرف ڈھائی مہنے کے بھی تر پاکستان نے کارگل میں حملہ پر دیا یہ دوستی کے نام پر پیٹھ میں چھورا گھوپنے کا ایک کلاسک ادھارن ہے کلاسک ایکزیمپل اور پاکستان یہ ادھارن بار بار دہراتا رہا ہے کیونکہ اس کی نیتی اور نیت دونوں ہی ایسے ہیں دھوکھا دینا رشتے سدھارنی کی قوایت کے دور پر جولائی دوہزار ایک کو پاکستان کے تکالین سینی شاشک جنرل پرویز مشرف بھارت آئے تھے اور چودہ سے سولہ جولائی تک آگرہ شکھر سمیلن نے انہوں نے حصہ بھی لیا تھا حالکہ یہ باتچیت کسی نتیجے تک تو نہیں پہنچی تھی لیکن دونوں دیشوں نے شانتی بحالی پر سہمتی جتائی تھی لیکن پھر کیا ہوا ٹھیک پانچ مہنے بعد تیرہ دسمبر دوہزار ایک کو بھارت کی سنسد پر آتنکی حملہ ہو گیا اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لشکر اور جیش کے ان آتنکیوں کا سمبند کس سے تھا اسی طرح دوہزار آٹھ میں یو پی اے کی سرکار تھی اور تتکالین پی ایم منموہن سنگھ کے دورے میں رشتے سدھارنی کی ایک اور پہل کی گئی چوبیس نومبر دوہزار آٹھ کو ہوم سیکریٹری لیول ٹاک کے لیے بھارتیہ گرہ سچیب کی اگوائی میں بھارتیہ پرتینیدی منڈل پاکستان پہنچا لیکن ہوم سیکریٹری انڈیا لوٹتے اس سے پہلے ہی یعنی چھبیس نومبر کو ممبئی میں آتنکی حملے ہو گئے اور ان حملوں میں ایک سو چونسٹ لوگ مارے گئے اور تین سو سے بھی زیادہ لوگ گھائل ہوئے تھے ان حملوں میں پاکستان کی بھومی کا کسی سے چھپی نہیں ہے اور یہ سب تب ہوا جب باتچیت کے نام پر پاکستان پہنچے بھارت کے ہوم سیکریٹری وہیں موجود تھے ہو سکتا یہ گھٹنا ہے آپ کو اتفاق لگ رہی ہیں اس لئے ہم آپ کو ایک بلکل تازہ ادھارن بھی آج بتانا چاہتے ہیں اور یہ ادھارن آج آپ کو جاننا بھی چاہیے کیونکہ کئی بدھی جیویوں کو اس میں بہت سارے سوال ابھی ان کے دماغ میں بار بار امر رہے ہوں گے اس لئے شاید ان کی تازہ ادھارن آپ کو ایک بلکل جاننا چاہیے پانچ دسمبر دو ہزار پندرہ بھارت کے پردان منطری نریندر موڈی روس اور افغانستان کے دورے سے واپس لوٹ رہے تھے لیکن پاکستان کے تتکالین پی ایم نواز شریف سے ملنے اور انہیں جنم دن کی شب کامنائے دینے کے لیے وہ اچانک لاہور میں رک گئے تھے پی ایم موڈی کے اس جسچر کی ہر کسی نے تعریف کی تھی پی ایم موڈی کی کوشش تھی کہ بھارت اور پاکستان کے رشتے کسی طرح سے پٹری پر لوٹ آئے لیکن بھارت کو بدلے میں کیا ملا اس دورے کے ایک مہنے کے اندر پتھان کوٹ ایئر بیس پر آتنگ کی حملہ ہو گیا اور اس عملے کی ساجش بھی پاکستان سے ہی رچی گئی تھی اس لیے اب بھارت نے پاکستان کو اس کے آقا یعنی چین کے سامنے ہی کھل کر سمجھا دیا ہے دیکھیں آتنگ واد تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے پاکستان بنا بھی آتنگ واد سے ہے اس کی گھٹی میں آتنگ واد ہے لاکھوں لوگ مرے کئی لاکھ لوگوں کو ایک جہاں سے دوسری جگہ جانا پڑا ملینز میں پھر اس کے بعد سے کبھی ختم ہی نہیں ہوا سینہ وہاں پہ سب سے پرمک انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا سب سے پاورفل سینٹر ہے اور جب تک پولیٹیکل پاور اور میجر ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ سینہ کے ہاتھ میں تب تک آتنگ واد بند نہیں ہوگا آتنگ واد کسی نہ کسی فارم میں یہاں چلتا رہے گا کبھی کشمین میں یا پنجاب میں یا دونوں جگہوں سے اور سینہ کوئی سمیں وہاں پہ چائنہ کی بھی سپورٹ حاصل ہے ان سب کام کرنے کے لیے تو یہ ایک بڑی سامسیا ہے بھارت کے ساتھ ہم کو دو فرن پہ جوجنا پڑتا ہے ایک تف تو پاکستان دوسری تف چائنہ چائنہ سویمن کرشن کرتا رہتا ہے آ کے اندر بیٹھ جاتا ہے پھر اس کو ڈھکیلنا پڑتا ہے پاکستان وہاں پہ جو آتنگ وادی شیویر ہیں ویسے ہی چلنے ہیں یعنی بھارت نے ناکیول پاکستان کو سمجھا دیا ہے اپنے آج کی جیسچر سے ساتھی ساتھ کشمیر پر باتچیت تو دور کی بات یہ سندیش تو دے ہی دیا اور اب اسے پیوکے سے اپنا بوریا بستر باندھ کر چپ چاپ واپس نکلنا ہوگا یہ سکت ہدایت بھی دے دیئے کیونکہ کشمیر بھارت کا ابھین حصہ ہے اور آج یہ بات پاکستان ہی نہیں چین بھی اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے اور اس لیے آج جس حساب سے پاکستان کو جو سندیش پہنچنا تھا اس سندیش کے معنی بہت خاص ہو جاتے ہیں کیونکہ بار بار کشمیر کے نام پر وہ گھڑیالی آنسو بہانے والا پاکستان اس بات کو اب مان لے کہ بھارت کے طرف سے سارا سٹینڈ کلیر کر دیا گیا ہے آتنکیوں پہ کاروائی تب باتچیت کا منچ تیار ہو سکتا اور دوسری طرف اب کشمیر کشمیر چھوڑ دیجئے کیونکہ بات اب پی اوکی کی ہوگی زینڈیوز